موسمِ گرمہ کی تاتیلات کے بعد آج سے وفاقی تعلیمی ادارے کھل گئے اسلام آباد کے سرکاری اور نجی اداروں میں تدریسی سرگرمیاں بحال وفاقی تعلیمی اداروں میں 19 جون سے 31 جولائے تک موسمِ گرمہ کی چھٹیاں دی گئی تھی رزوانہ تشدد کیس کا از خود نوٹس لینے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر سیول جج کی اہلیہ نے گھریلو ملازمہ پر تشدد کیا تشدد سے لڑکی تشویش ناکھارت میں زیر علاج ہے سیول جج کے خلاف بھی محکمانہ کاروائی کی جائے درخواست میں عدالت عزمہ سے استعدا مونسون بارشوں اور سیلاب سے تباہکاریاں جاری رنالہ خرد میں سیلابی پانی سے فصلے تباہ علاقہ مکین محصور ہو گئے احمد پور شرکیہ میں دریائے سلتج میں تگیانی شرکی زمیندارہ بند ٹوٹ گیا سیکڑوں ایکڑ پر کاش فصلے زیرے آ عمرکورٹ کی تحصیل پتھوروں کے مقام پر نہر میں بڑا شگاف تاحال بھرا نہ جا سکا نواہی دہات اور فصلیں ڈوب گئیں اور خانہ کعبہ کو غسل دینے کی سالانہ تقریب بیت اللہ کا دروازہ کھول دیا گیا خانہ کعبہ کے فرش کو آب زمزم ارک گلاب اور اوت کے اتر سے دھویا جائے گا الشیخ عبدالعمن صدیس کی نگرانی میں خانہ کعبہ کو غسل دیا جائے گا گورنر شہزادہ خالد الفیصل خانہ کعبہ کو غسل دیں گے